اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طالبات پچھلے لیکچر میں ہم نے سورہ باقرہ کی پانچ آیات کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ کی آج ہم سورہ باقرہ کی آیت نمبر چھے کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ کرتے ہیں آیت نمبر چھے ان اللہ زینہ انہا بے شک اللہ زینہ جن لوگوں نے کافر و کفر کیا سوا ان برابر علیہم ان پر آ خوا انظرتہم آپ انہیں ڈرائیں ام یا لم نا تنظر ہم ڈرائیں لا نہیں یؤمنون ایمان لائیں گے ان اللہ زینہ کفروا سوا ان علیہم بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے اے انظرتہم ام لم تنظر ہم لا یؤمنون کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نا ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے خاتمہ مہر لگا دی اللہ ہو اللہ اللہ پر قلوبہم ان کے دل وعلا اور پر سمئہم ان کے کان وعلا اور پر اب ساری ہم ان کی آنکھیں غشاوتن پردہ وع اور لہم ان کے لئے عذابن عذاب عظیمن بڑا خاتم اللہ ہو علا قلوبہم وعلا سمئہم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی وعلا اب ساری ہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے وعلا ہم عذابن عظیم اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نا ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے سورہ باقرہ کی ان دو آیات کا آیت نمبر چھے اور سات کا ترجمہ جو ہے ابھی ہم نے کیا اب ہم ان آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں سورہ باقرہ کی پہلی پانچ آیتوں میں قرآن کریم کا کتاب بے ہدایت اور ہر شک کو شبہ سے بالا تر ہونا بیان کرنے کے بعد ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے اس کتاب بے ہدایت سے پورا فائدہ اٹھایا جن کو قرآن کی اسطلاح میں مومنین اور متقین کا لقب دیا گیا ہے اور ان حضرات کی مقصود صفات و علامات بھی بیان کی گئیں اس کے بعد پندرہ آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا بلکہ انکاروں اناد سے پیش آئے پھر ان لوگوں میں بھی دو گروہ تھے ایک وہ جنہوں نے کھل کر انکاروں مخالفت کا راستہ اختیار کیا جن کو قرآن کی اسطلاح میں کافر کہا گیا اور دوسرے وہ لوگ جو اپنی اخلاقی پستی اور دنیا کی ظلیل اگراز کی بنا پر یہ جرت بھی نہ کر سکے کہ اپنے ضمیر کی آواز اور دلی عقیدے کو صاف طور پر ظاہر کر دیتے بلکہ دھوکہ اور فریب کی راہ اختیار کی مسلمانوں سے یہ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں قرآن اور اس کی ہدایات کو مانتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں اور دلوں میں ان کے کفر و انکار تھا کفار کی مجلسوں میں جا کر یہ کہتے کہ ہم تمہارے عقیدے پر اور تمہارے ساتھ ہیں ہم مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کے راز معلوم کرنے کے لئے ان سے ملتے ہیں اس گروہ کا نام قرآن کی اسطلاح میں منافق ہے یہ پندرہ آیتیں اب جو آگے آیات آ رہی ہیں پندرہ آیتیں ہیں جو قرآن کو نام ماننے والوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں ان میں سے مذکورہ دو آیتوں میں کھلے کافروں کا ذکر ہے ابھی یہ جو دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ان میں کھلے کافروں کا ذکر ہے اور آگے تیرہ آیتیں ایسی آئیں گی جن میں منافقین کا ذکر اور ان کے حالات و علامات اور ان کا انچام مذکور ہے ان تمام آیات کی تفصیل پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم نے سورہ باقرہ کی ابتدائی بیس آیتوں میں ایک طرف تو چشمہ ہدایت کا پتہ دے دیا کہ وہ قرآن ہے اور دوسری طرف تمام اقوام عالم کو اسی ہدایت کے قبول یا انکار کے میار سے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصہ ہدایت یافتہ جن کو مومنین و متقین کہا جاتا ہے دوسرے ہدایت سے انحراف و انکار کرنے والے جن کو کافر یا منافق کہا جاتا ہے پہلی قسم وہ ہے جن کا راستہ سرات مستقیم پہلی قسم وہ ہے جن کا راستہ سرات اللہ زینہ ان امتہ علیہم میں طلب کیا گیا ہے اور دوسری قسم وہ ہے جن کے راستہ سے غیر المغذوبی علیہم والظالین میں پناہ مانگی گئی ہے تو یہ آیت یہ ابھی دو آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ان میں کھلے کافروں کا ذکر ہے اور ان آیات کا شانین ذور یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا شانین ذور یہ بتایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رانچ تھا کہ اہل مکہ قرآن حکیم سننے اور موجزات دیکھنے کے باوجود اپنے کفر پر کیوں وڑے ہوئے ہیں یہ لوگ سب کے سب ایمان کیوں نہیں لے آتے اس پر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لئے یہ آیات نازل کی چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کفر پر جمع ہوئے ہیں اس کا سبب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے تبلیغ میں کوئی کمی رہ گئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغامِ الٰہی ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ کسی طور ناکس ہے بلکہ یہ لوگ ہٹ درمی انات اور تکبر کی بنا پر ہی دافتِ حق کی مخالفت کر رہے ہیں مسلسل نافرمانی اور سرکشی سے قبولِ حق کی استعداد ہو بیٹھے ہیں اب سیرے سے یہ صلاحیت ہی ان میں مفقود ہے تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کرتے رہیے مبلی کا کام صرف پہنچانا ہے زبردستی منوانا نہیں بقول مولانا شرف علی تھانبیر رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے عالم الغیب ہونے کی بنا پر بتلا دیا کہ یہ کفار نعمتِ ایمان سے بہرامند نہیں ہوں گے اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی وجہ سے کفار ایمان سے محروم رہے آیت میں یہ جو آیت ابھی میں نے تلاوت کی اس میں ابو جہل اور ابو لہب جیسے کٹر کفار کی طرف اشارہ ہے جو کفر میں راسخ ہو چکے تھے ورنہ آیت کے نزول کے بعد اکثر کافر جو ہیں وہ مشرف با اسلام ہوئے تو یہ جو مذکورہ دو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کافروں کا ذکر فرمایا ہے جو اپنے کفر و اناد میں زد اور اناد تک پہنچ گئے تھے اور اس زد کی وجہ سے وہ کسی حق بات کو سننے اور روشن دلیل کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہ تھے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ ان کو ایک سزا اس جہان میں نکدیا دی جاتی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے کانوں آنکھوں کو حق و صدق کے قبول کرنے سے بند کر دیا جاتا ہے ان کا حال حق و صدق کے بارے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا نہ ان کو سمجھنے کی اکل نہ دیکھنے کے لیے آنکھیں اور نہ سننے کے لیے کان آیت کے آخر میں ایسے لوگوں کا عذاب عظیم میں مبتلا ہونا ذکر کیا گیا ہے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافر جو ہیں یہ کفر کی تعریف ہم دیکھتے ہیں کہ کفر کے کیا معنی ہیں کفر کے لفظی معنی چھپانے کے ہیں نہ شکری کو بھی کفر اس لیے کہتے ہیں کہ محسن کے احسان کو چھپاتا ہے اس طلاح شریعت میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی چیز کے انکار کا نام کفر ہے مثلا ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اور اس کا قطعی ثبوت ہے ان سب چیزوں کی دل سے تصدیق کرنا اور حق سمجھنا اس لیے جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں سے جن کا ثبوت یقینی اور قطعی ہے کسی ایک کو بھی حق نہ سمجھے اور اس کی تصدیق نہ کرے تو وہ شخص کافر کہلائے گا تو یہ کفر کی تعریف ہے کہ کفر کے لفظی معنی چھپانے کے اور نہ شکری کو بھی کفر کہتے ہیں اور اسطلاح میں محسن کے احسان کو چھپانا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انذار کے کیا معنی ہیں ان کا ذکر ہے اس آیت میں اور پھر ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تو اب ہم انذار کے معنی دیکھتے ہیں لفظ انذار ایسی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو جیسا کہ ابشار ایسی خبر دینے کو کہتے ہیں جس سے سرور پیدا ہو اردو زبان میں اس کا ترجمہ ڈرانے سے کیا جاتا ہے مگر در حقیقت متلکاً ڈرانے کو انذار نہیں کہتے بلکہ ایسا ڈرانا جو شفقت و رحمت کی بنا پر ہو جیسے اولاد کو بچوں کو ہم آگ سے سامپ اور بچوں یا درندوں سے ڈراتے ہیں اسی لئے جو ڈاکو چور ظالم کسی انسان کو دھمکاتے ڈراتے ہیں اس کو انذار اور ان لوگوں کو نظیر نہیں کہا جاتا انبیاء علیہ السلام کو خصوصیت سے نظیر کا لقب دیا جاتا ہے کہ وہ از راہ شفقت آئندہ آنے والے مسائب سے ڈراتے ہیں نظیر کا لقب جو ہے یہ کس کو انبیاء علیہ السلام کو خصوصیت سے نظیر کا لقب دیا جاتا ہے کہ وہ از راہ شفقت آئندہ آنے والے مسائب سے ڈراتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے لئے اس لفظ کو اختیار کرنے میں اس کی ہدایت ہے کہ مبلک کے لئے ضروری ہے کہ مخاطب کی خیر خواہی کے ساتھ ہم دردی سے گفتگو کرے محض ایک کلمہ پہنچا دینا ہی مقصد نہ ہو اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لئے یہ بتایا گیا کہ یہ زدی اور ہٹ درم کفار جو حقیقت کو پہچاننے کے باب جود کفر و انکار پر جمع ہوئے ہیں یا اپنے تکبر اور کجرائی کی بنا پر کسی حق بات کو سننے اور روشن دلائل کو دیکھنے کے لئے تیار ہی نہیں ہیں ان کی اسطلاح اور ایمان کے متعلق ان کی اسلاح اور ایمان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوشش کرتے ہیں ان کے لئے مؤثر ثابت نہ ہوگی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوشش کرنا اور نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گی اس کی وجہ اگلی آیت میں یہ بتلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اب حق بات کو کیوں قبول نہیں وہ لوگ کریں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے سوچنے سمجھنے کے جتنے راستے تھے وہ سب بند ہیں اس لیے ان سے اصلاح کی توقع رکھنا درد سری ہے یعنی اب ان سے اصلاح کی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی امید جو ہے وہ نہیں رکھی جا سکتی اس لیے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کسی چیز پر مہر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے کا یہی مطلب ہے کہ ان میں قبول حق کی کوئی گنجائش جو ہے وہ باقی نہیں رہی ان کی اس حالت کو دلوں اور کانوں پر تو مہر کرنے سے تعبیر فرمایا ہے مگر آنکھوں کے لیے مہر کے بجائے پردہ پڑنے کا ذکر کیا گیا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ دلوں میں آنے والا کوئی بھی خیال کوئی مضمون کسی ایک طرف سے نہیں آتا ہر طرف سے آ سکتا ہے اسی طرح کانوں میں پہنچنے والی آواز بھی ہر سمت سے آ سکتی ہے اس کی بندش جب ہی ہو سکتی ہے جب ان پر مہر کر دی جائے اس کے علاوہ آنکھوں کے لیے ان کا ادراک صرف ایک سمت یعنی سامنے سے ہو سکتا ہے یعنی آنکھوں سے ہم صرف سامنے سے دیکھ سکتے ہیں اور جب سامنے پردہ پڑ جائے تو آنکھوں کا ادراک ختم ہو جاتا ہے تو ان دونوں آیتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کفر اور ہر گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی مگر بعض گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے پھر یہ دنیا کی سزا بعض اوقات یہ شکل اختیار کرتی ہے کہ اسلاح حال کی توفیق ہی سلب ہو جاتی ہے انسان آخرت کے حساب و کتاب سے بے فکر ہو کر اپنی نافرمانیوں اور گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی برائی کا احساس بھی اس کے دل سے جاتا رہتا ہے ایسے ہی حال کے متعلق بعض بزرگوں ایسے حال کے متعلق بعض بزرگوں کا یہ ارشاد ہے یعنی گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے جس طرح نیکی کا نکت بدلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے اور یہ خدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے اور جس طرح سفید کپڑے پر ایک سیاہ نکتہ انسان کو ناغوار نظر آتا ہے پہلے نکتہ گناہ سے بھی انسان پریشان ہوتا ہے یعنی پہلا نکتہ جو لگتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے انسان پریشان ہوتا ہے لیکن اگر اس نے اس گناہ سے توبہ نہ کی اور دوسرا گناہ کر لیا تو ایک دوسرا سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے اور اسی طرح ہر گناہ پر سیاہ نکتے لگتے جاتے ہیں یہاں تک یہ سیاہی سارے دل پر محیط ہو جاتی ہے اور اب اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ نہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے نہ بری چیز کو برا غرص نیکی اور بدی کا امتیاز اس کے دل سے اٹھ جاتا ہے اور پھر فرمایا کہ اسی ظلمتوں سیاہی کا نام قرآن حکیم میں ران یا رین آیا ہے قرآن پاک میں حدیث میں ہے قَلْ لَا بَلْ رَانَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا کَانُوا یَكْسِ بُونَ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اگر وہ توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے اس آیت میں ازلی کافروں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واض و نصیحت کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر قرار دیئے گئے مگر ان کے ساتھ علیہم کی قید لگا کر یہ بتلا دیا کہ یہ برابری کفار کے حق میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تبلیغ و تعلیم اور اصلاح خل کی کوشش کا سواب ہر حال میں ملے گا اسی لئے پورے قرآن کریم کی کسی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کو بھی دعوت ایمان دینے سے روکا نہیں گیا اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دعوت دین اور اصلاح کا کام کرتا ہے خواہ موثر ہو یا نہ ہو اس کو بہرحال اپنے عمل کا سواب ملتا ہے اس آیت کا مضمون وہی ہے جو سورہ متففین کی اس آیت کا ہے یعنی ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے عمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے جس میں حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ ان کی بدعمالیاں اور سرکشی ہی ان کے دلوں کا زنگ بن گیا ہے اسی زنگ کو آیت مذکورہ میں مہر یا پردہ کے لفظوں سے تعبیر کیا گیا ہے اس لئے اس پر شبہ نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں پر مہر کر دی اور حواس کو معوف کر دیا ہے تو یہ اپنے کفر میں معذور ہو گئے پھر ان کو عذاب کیسا وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے شرارت و انات کر کے با اختیار خود اپنی استعداد برباد کر لی ہے اس لئے اس تباہی استعداد کے فائل اور مسبب یہ خود ہیں البتہ اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام افعال کے خالق ہونے کی حسیت سے اس جگہ مہر کرنے کو اپنی طرف نسبت کر کے یہ بتلا دیا کہ جب ان لوگوں نے قبول حق کی صلاحیت و استعداد کو اپنے اختیار سے تباہ کرنا چاہا تو پھر سنت الہیہ کے مطابق ہم نے وہ بد استعداد کی کیفیت ان کے قلوب اور حواس میں پیدا کر دی تو کھلے کافروں کا ان دو آیات میں ذکر ہے کہ ان کے دل بلکل سیاہ ہو چکے ہیں برائی کے سیاہ نکتے لگتے لگتے بلکل دل سیاہ ہو گئے اور حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت اب ان میں نہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف پیغام میں حق کو پہنچانا ہے اگر یہ نہیں مانتے تو آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اس پر جو ہے وہ پریشان نہ ہوں پھر یہ جو کھلے کافر جن کا ذکر کیا گیا کہ ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ تو ان کی اب جس طرح متقین کا اللہ تعالیٰ نے انجام بیان متقین کی صفات پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کی سورہ بکرہ کے آغاز میں آیت نمبر تین اور چار میں اور پانچمیں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں متقین کا انجام اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں کافروں کا انجام کھلے کافروں کا انجام بیان کر دیا ان کا انجام کیا ہے ایک تو دنیاوی سزا ہے ان کی دنیا کی سزا کا مطلب یہ ہے کہ اس لاح حال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے انسان آخرت کے حساب و کتاب سے بے فکر ہو جاتا ہے نام فرمانی اور گناہ میں پڑا چلا جاتا ہے برائی کا حساس بھی اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے دنیا و دولت اور جاہو حشمت کے بابجود اتمنان و سکون نے قلب سے محروم رہتا ہے یہ تو دنیا کی سزا ہے کہ اس لاح کی توفیق ہی سلب ہو جاتی ہے آخرت کی سزا کیا ہے اس آیت کے آخر میں کفار کے لیے نہایت سخت عذاب کی خبر دی جا رہی ہے قرآن و حدیث میں آخرت کے بہت سے عذاب بیان کیے ہیں مثلا موت کے وقت کا عذاب قبر کا عذاب میدان حشر کی پریشانی اور پھر دوزخ میں ہمیشہ میشہ کے لیے پڑے رہنا یہ سارے عذاب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آخرت کا عذاب ان کے لیے کیا فرمایا کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے وَلَهُمْ عذاب اُنْ عظیم کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے تو کفار کی اس حق دھرمی مخالفت قبول حق سے انکار اور اناد کی وجہ سے اسے سخت سزا اور عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ ایمان پر ثابت قدم جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہئے یا مکلیب القلوب سبیت قلب اللہ دی نکاح اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے بعد ہمارے دلوں کو مضبوطی کے ساتھ دین اسلام پر ثابت قدم رکھے اللہ تعالیٰ سے یہ ہماری دعا ہے اور کفر سے بچنے کے لئے دلوں کی خرابی سے بچنے کا جو نسخہ اسیر ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے وہ یہ ہی ہے کہ قرآن پاک جو ہے ہم اس کی تعلیم اس کی تلاوت کریں اس کی تعلیمات پر ہم گوھر کریں اور عمل کریں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ جس طرح پانی لگنے سے لوہہ زنگلود ہوتا ہے اس طرح دل پر بھی زنگ لگ جاتا ہے صحابہ نے ارز کی کہ یا رسول اللہ سلم اس کا کیا علاج ہے آپ نے فرمایا کسرت تلاوت قرآن اور موت کو یاد رکھنا یہ دو چیزیں جو ہیں یہ انسان کے دل کو دین پر ثابت قدر رکھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا مکلیب القلوبی سبیت قلب یلا دین کا وما لئینا اللہ البلاغ